پریز دلوڈ پرمیشہ کا دھنیواد ہو ایسے سندر افسر کے لیے کہ پرمیشہ نے ایک بار پھر سے ہم سب بھائی بینوں کو جاگرت کیا ہے اور بچن کی روٹی توڑنے کے لیے کٹا کیا ہے کہ ہم سب بھائی بین مل کر کے بچن کی روٹی کو توڑیں تاہی ہم پراتھ نہ کریں پہلے سو شکتیمان پیدا پرمیشہ دھنیواد دیتے ہیں سندر سمجھ کے لیے آپ کے پریم آپ کی دے اور آپ کی کرونا کے لیے خداون کہ ہمیں سمال آئے پربو اور اپنے انگرہ میں رکھا اس کے لیے دھنیواد اب جو تیرے بچن کی روٹی کو توڑنے جاتے ہیں ایش مسیح آپ سمال لیے گا سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں سب ترڑے شواس کے ساتھ ایش مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین پریز دلوڈ اور آج کا جو بچن میں نے اپنی اور آپ کی نصیت کے لیے لیا ہے وہ کلوسیوں کی پستک اس کا چار ادھیا ہے اس کا دو پت کہتا ہے پراتھنا میں لگے رہو اور دھنیواد کے ساتھ اس میں جاگرت رہو ہمیں ہر بات کے لیے میرے پریو پراتھنا کرنی ہیں ہر ایک بات کو پراتھنا میں پرمیشور کے سمبک رکھنا ہے کہ پرمیشور کو جب ہم پراتھنا میں سب چیزوں کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں تو وہ پراتھنا میں ہماری بھنیتیوں ایویدانوں کو کیا کرتا سنتا ہے اور دھنیواد کے ساتھ ہمیں اس کے اندر جاگرت رہنا ہے پرمیشور میں ہم کو دھنیواد کے ساتھ جاگرت رہنا ہے کیوں جاگرت رہنا ہے اور کیوں دھنیواد دینا ہے کیونکہ جب ہم پرمیشر میں لپت رہیں گے پرمیشر میں جڑے رہیں گے تو پرمیشر کے ساتھ رہیں گے اور پرمیشر کو دھنیواد دیں گے تو ہم اس میں جاگتے رہیں گے اور پرمیشر کا وچنم کو بتاتا ہے ہمیں نتی پراتنا کرنے ہیں ہمیں جو وشعہ ہمیں ملتے ہیں چاہے وہ دوسروں کے لئے پراتنا کرنے کا ہو چاہے دوسروں کے لئے ان کی بیماری کے لئے پراتنا کرنا ہو یا کسی بھی انہیں وشعہ کے لئے ہمیں نتی پراتنا کرنی ہے ہمیں نرنتر پراتنا کرنی ہے اور ہیاب کو نہیں چھوڑنا ہے ہمت کو نہیں چھوڑنا ہے لوگوں کو چنگائی بھی ملے گی لوگوں کے پراتنا ہم کریں گے تو لوگوں کو جو ہے جو بھی ہم پراتنا پرمیشر کے سامنے رکھتے ہیں تو سمیں بھلے ہی لگ سکتا ہے لیکن ہمیں اور آپ کو ہمت نہیں چھوڑنی ہے اور ہم کو لگتار پرمیشور کی سنگتی میں ہوتے ہوئے چلنا ہے اور پہلے تھسلونوں کے پانچ ادیہ سترہ پت کہتا ہے نرنتر پراتھنا میں لگے رہو کیسے لگو ہی رہو نرنتر پراتھنا میں لگو میرے پریو یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج پراتھنا کری کل نہیں کری کل کری پھر اس کے بعد دو دن بعد کری ایسے نہیں نرنتر نرنتر کا عرض ہے کہ لگتار 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 ہم پرمیشور کے ساتھ جڑے رہے ہیں پرمیشور سے اپنی باتیں کہتے رہے ہیں کیونکہ میرے پریو پربو جب ہم سے بات کرتا ہے جب ہم اس کے وچن کو پڑھتے ہیں لیکن جب ہم پراتھنا کر رہے ہیں اس کا عرض یہ ہے کہ ہم اپنے پرمیشور سے اپنے پتہ سے اپنے مطر سے اپنے دوست سے ہم لگتار پراتھنا کر رہے ہیں ہلیلویہ دو کو جاگتے رہو اور پراتھنا کرتے رہو جاگتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کانشس رہیں ہر ایک چیزوں کے لیے اور ہم کو کیا کرنا ہے پراتھنا کرنی ہے پربی ایشو مسیح نے اپنے چیزوں سے کہا جب وہ پربی ایشو مسیح گھت سمنی کے باگ میں تھا اور اسے بالوم تھا کہ ہم میرا پکڑوانے والا آنے والا ہے میرا کولکسی فکشن چالو ہوگا تو تو اس نے کہا کہ جاگتے رہو اپنے چیزوں سے اور پراتھنا میں لگے رہو میرے پریوں جب تک ہم پراتھنا میں لگے رہیں گے تو ہمارا کیا ہے ہمارے اندر مضبوطی رہے گی ہم پراتھنا کرنا پراتھنا سے بات کرنا ہے چونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کب سمیں آئے گا وہ کہتا جاگتے رہو اور پراتھنا کرتے رہو کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ سمیں کب آئے گا کون سے سمیں کی بات کی جاری ہے یہاں پر بات کی جاری ہے کہ پربی ایشو مسیح کا پنر آگمن کب ہوگا پربی ایشو مسیح کب آئیں گے کب اس کا پرارہ اگمن ہوگا پریز دلورڈ ہالیلویہ کیول پتا کو یہ بات معلوم ہے کہ پربی ایشو مسیح دوبارہ کب آئیں گے اور وہ کہتا ہے آشا میں آنندت رہو اور کلیش میں ستھ رہو اب آشا ہماری یہ ہے کہ ہمارا پربی ایشو مسیح آئے گا ہمیں اپنے ساتھ ہمارا نہیں آئے ہوگا اور ہمیں اس اپنے ساتھ لے جائے گا یہ تو ہماری آشا ہے اور اس آشا کے اندر ہم کو آنندت رہنا ہے لیکن اس بیچ میں شیطان کئی بار حملے بھی کرے گا کچھ ایسی چیزیں لائے گا وہ کہتا ہے کلیش میں ستھ رہو کیونکہ ہمارے جیون میں جب ہم پرمیشن کے ساتھ پراتھنا کریں گے تو کلیشوں کا آنے کا لگتار خطرہ بنا رہتا ہے وہ کہتا ہے کلیش میں تمہیں ستھ کون رکھے گا پراتھنا رکھے گی جب ہم پراتھنا کریں گے تو ہم کلیش میں ستھ رہیں گے اور نتے پراتھنا میں لگے رہنا ہے کیونکہ مجھے اور آپ کو نتے پراتھنا میں لگا رہنا ہے اور کسی بھی بات کی چنتہ نہیں کر رہی ہیں اور ہمارے ہر ایک نبیدن ہماری ہر باتیں ہماری ہر باتیں کس کے پاس جانیے پرمیشر کے پاس جانیے اور ہماری سارے نبیدن پراتنا بنتی اور ہمیں کیا کرنا ہے پرمیشر کو دھنیواد دینا کہ ہاں پربو تو نے ہر حالاتوں میں ہمیں بچا کے رکھا ہم تو اس سے نبیدن کرتے ہیں ہم تو اس سے پراتنا کرتے ہیں پربو ہماری ان لوگوں کے پرتی بنتی ہے ہمارے ان وشیوں پر بنتی کرتے ہیں ہلیلویہ اور دھنیوات کے ساتھ پرمیشن کے ساتھ بنے رہے ہیں پریز دلورڈ اور میرے پریوں سیمی ہو کر کے ہم کو پراتھنا میں لگی رہنا ہے اور سچیت بھی رہنا ہے پریز دلورڈ شالنی بہبی پریز دلورڈ پربو آپ کا آشیز دے ہمیں لگتار کیا رہنا ہے سچیت رہنا ہے کیسے رہنا ہے پریز دلورڈ شلو میت سسٹر جیمسی کی ہمیں لگتار پراتھنا میں سچیت رہنا ہے یعنی سچیت ایک دم ستر رہنا ہے ہمارے مائنڈ کو بلکل کانشن رکھنا کہ ہم پرمیشن سے لگتار جڑے رہے ہیں اور میرے پریوں سیمی ہو کر اپنے آپ کو سیم کے اندر رکھنا ہے اپنے آپ کو پوری ریتی سے سمال کے رکھنا کنٹرول کر کے رکھنا پریز دلورڈ کنٹرول کر کے رکھنا ہے کہ ہمیں کہیں بھی ہم اپنے وشواس میں ہم کئی کمزور نہ ہو جائیں کئی ہم گر نہ جائیں وچن کہتا ہے سب باتوں کا ترنت ونت ہونے والا ہے اور انتبی ہونے والا ہے کیونکہ اب یہ بڑا سمیں بڑا کروشل چل رہا ہے یہ سمیں ایسا چل رہا ہے کہ میں اور میرے اور آپ کے سمک پرمیشن ملسی کبھی بھی آ سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بڑا سدرک رہنا ہے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے پراتھنا میں سچیت رہنا پراتھنا میرے پریوں مجھے اور آپ کو لگتار کرنی ہے کوئی بھی وشے ہو اور جب ہم پراتھنا کرتے ہیں اور وشواس کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وجائے حاصل ہوتی ہے پریز دلور ہلیلویہ اور اسی میں جڑ پکڑو کس میں جڑ پکڑنی ہے پربو یہ شمسی میں جڑ پکڑنی ہے اور بڑھتے جانا ہے اور جیسے کی پربو کے لوگوں کو ہمیں اور آپ کو پربو کے داس اور داسیوں کے مادیم سے سکھایا گیا ہے پرمیشورب نے اپنے وچن کے دوارہ مجھے اور آپ کو سکھایا ہے ویسے ہی مجھے اور آپ کو وشواس میں بڑھتے جانا ہے اور دھنیوات کرتے جانا ہے کتنی باتوں کے لیے ہم وشواس کرتے ہیں کتنی باتوں میں ہم سوچتے ہیں کہ ارے ہم تو یہ پربو تو اس سے یہ بنتی کرتے ہیں پتہ نہیں یہ ہوگا کی نہیں ہوگا بنتی کرتے ہیں ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا وشواس کمزور ہے ادھورہ ہے میرے پریوں وچن کہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو وشواس میں درڑ ہونا ہے اور میرے پریوں جب ہم درڑ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ہمارے کام کیسے سفلتا کے ساتھ ہوتے ہیں کیسے ہم پرمیشورب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور آپ دھنیوات کرتے رہو میں پریوں میں اپنی چھوٹی سی گوائی دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں پانی بھی پیتا ہوں یا میں کوئی ایک چھوٹی سی چیزے آپ کو پانی کی اس لئے بتا رہا کھانے کے سمیں یا کوئی بھی وستو لینے کے سمیں ہم ضرور پراتھنا کرتے ہیں لیکن میرے پریوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اگر پانی بھی پیتا ہوں چاہے میں چار بار پیوں پانچ بار پیوں ہر بات پراتھنا میں کرتا ہوں پانی کے لئے دھنیوات کرتا ہوں میں اپنے کالیج جاتا ہوں اور کالیج میں جب میں سگنیچر کرتا ہوں میرے پریوں اور جیسے سوری میں جب پہلے گیٹ میں خوستا ہوں تو میرے پرمیشر کو دھنیوات دیتا ہوں پرمیشر تیرا دھنیوات کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے یہاں رکھا ہے پربو میں تیرا دھنیوات کرتا ہوں میرے پریے سٹاف کے لئے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس یہاں پر ہے ان سب کے لئے میں پرمیشر پراتھنا کرتا ہوں میں گیٹ میں اینٹر ہوں جب ہوتا ہوں تب ہی میں پراتھنا کرتا ہوں اور جب میں اپنے اپنے کالج کے اپنے جو ریجسٹر ہے ہمارا اٹینڈنس کا اس پر جب میں سگنیچر کرتا ہوں تو میں پرمیشر کو دھنیواد دیتا ہوں پرمیشور تو نے مجھے یہاں رکھا اور افسر دیا کہ میں اس پر سگنیچر کر پا رہا ہوں آج کے دن پھروترہ میں دھنیواد کرتا ہوں میرے پریو میں اس لیے آپ کو اپنی گواہی دے رہا ہوں بتانا دوسروں کو سکھانا سمجھانا بہت آسان ہے لیکن اس کے پر چلنا بڑا کٹن ہے پریز دلوڑ کے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے لوکار اچھی سو سمچار اس کا اکیس ادھیا اچھتیس پہت کہتا ہے اس لیے جاگتے رہو اور ہر سمیں پراتھنا کرتے رہو پریز دلوڑ جب میں کسی ہسپیٹل کے سامنے نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں پرابو اس ہسپیٹل میں جتنے مریض ہیں یہ شمسید تیرے نام سے سب چنگے ہوگے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں پریز دلوڑ ہر سمیں اس کاڑی پر بیٹھے چاہے کار میں بیٹھے چاہے سکوٹر میں بیٹھے چاہے رکشے میں بیٹھے کہیں بیٹھے ہمیں پراتھنا کرنی ہے ہاں پرابو ہمیں سرکشت پہنچانا پرابو ہم اپنے سارے وہانوں کے لئے پراتھنا کرتے ہیں پریز دلوڑ کیا آپ لوگ اپنے وہانوں کے لئے پراتھنا کرتے ہیں کرئیے اگر نہیں کرتے تو ہر بات میں پراتھنا کرتے دوائی کھا رہے ہیں اس میں بھی آپ کو پراتھنا کر رہے ہیں پرابو ہی دوائی کے نقصان سے مجھے بچا پرابو اور دھنیواز دیجئے کہ ہاں پرابو تو اس کو شد کر اپنے لہو کے دوارا مجھے اس سے کوئی نقصان نہ ہو تو پرمیشن کا بچن کہتا ہے ہر سمیں دھنیواد دو جاگرت رہو پراتنہ کرتے رہو اور سب آنے والی گھٹناوں سے بچے رہو گے جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے موہ سے انگی کار کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ بیمار ہونا میں یہ ہو جاؤں گا ایسے ہوگا آگے یہ ہوگا آگے وہ ہوگا آپ موہ سے جب تک انگی کار کرتے رہیں گے وہ آپ کے ساتھ گھٹا رہے گا تو آنے والی گھٹناوں سے بچنے کے لیے ہر سمیں ہمیں پرمیشن سے پراتنہ کر رہی ہیں اس کو دھنیواد دینا ہے ہاں میرے پریو اور منش کے پتر کے سامنے کھڑے ہونے کے یوگی بنا کیا آپ نے اور میں نے کبھی یہ پراتنہ کری کہ ہاں پربو میں میں تسے دھنیواد دیتا ہوں میں تس سے کہتا ہوں پربو میرے کو تُو اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے یوگی بنا ہاں پربو مجھے یوگی بنا میں تو ایوگی بیکتی ہوں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میرے پریو کہ میں تو ایوگی بیکتی ہوں مجھے پربو اپنے یوگی بنا بھلے ہی ہم کتنا وچن کو جانتے ہوں کتنا وچن پر چلتے ہوں لیکن کہیں نہ کہیں ہم ٹھوکر کھا سکتے ہیں اور جب ہمیں ٹھوکر لگ جاتی ہے یا ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے میرے پریو تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں پرمیشر کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو یوگی کرنا ہے ہلیلویہ اور پربو ییشو مسیح کی شانتی میرے اور آپ کے جیون میں جیون میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہے جب اور ہم اسی لیے ایک دے ہو کر بلائے گئے ایک دے کس میں پرمیشر میں ایک دے ہو کر بلائے گئے لیکن ہم اپنے کاموں کے دوارہ پرمیشر کی دے سے الگ ہو جاتے ہیں پرمیشر سے الگ ہو جاتے ہیں اور پرمیشر کا راجے میرے اور آپ کے ہردے میں کیا کرے راجے کرے اور وہ کہتا ہے کہ تم دھنیوادی بنے رہو کیا میں اور آپ دھنیوادی بنے ہم کہتے ہیں ارے پربو تو نے ہمیں وہ نوکری نہیں دی ارے پربو تو نے ہمیں وہ اسثان نہیں دیا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا پربو یہ گھر جو دیا ہے تم نے یہ گھر بڑا چھوٹا ہے پربو مجھے اور بڑا گھر چاہیے کہ ہم سنتوشت نہیں ہوتے ہم اس کے لئے دھنیوادی نہیں بنتے کہ ہم پربو کو دھنیواد دے کہ پربو جو تُو نے دیا ہے میں اس سے بڑا خوش ہوں اسے بڑی خوش ہوں آج ہم اس بات سے خوش ہی نہیں ہوتے یہی تو میری اور آپ کی کمی ہے میرے پریو ہم دھنیوادی نہیں ہیں کتنی سیکڑ بار کہتے ہیں پربو یہ اولاد تُو نے کیسے دے دی یہ اولاد تُو نے کیسے دی دی میرا کہنا نہیں مانتی میرا انسار نہیں چلتی کیا آپ نے اپنے ان بچوں کے لیے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے پراتھنا کی کہ پربو ان کو اپنے یوگے بنا جب یہ آپ کے یوگے بن جائیں گے تو ہمارے لیے تو بالکل نورمل ہو جائے گا اور اس لیے مجھے اور آپ کو دھنیوادی بنے رہنا ہے اور ہمارے پربو میرے ہردے میں تُو راجے کر میرے جیون میں تُو راجے کر پربو میں تجھے پہننا چاہتا ہوں یہ شمسیح میں تجھے پہننا چاہتی ہوں یہ شمسیح کیا آپ نے کہا اس بار کو ایک بھی بار آپ نے اس بات کو پراتھنا میں کہا ہالیلویہ اور ایک بات بڑی امولی ہے ایوب کی پستک جوب اس کا پندرہ دیا ہے اس کا چار پت ایوب جوب اس کا پندرہ دیا ہے چار پت بڑی ایسی بات کہتا ہے میرے پیو ہے تو یہ ایک لائن میں لیکن بڑی عدبت بات ہے وہ کہتا ہے ورنہ تُو بھے ماننا چھوڑ دیتا پربو کا بھے مجھے اور آپ کو ماننا ہے اور عیشور کا دھیان یعنی پرمیشور کا دھیان کرنا ہے اور اگر ہم پرمیشور کا دھیان نہیں کریں گے تو وہ ہم اوروں سے جھڑ جائیں گے وہ ہم سے اوروں سے چھڑائے گا نہیں ہم اس سے جھڑتے چلے جائیں گے کتنی بار ہم پرمیشور کا بھے ہی نہیں مانتے پرمیشور کی مرضی کو نہیں جانتے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہیں ہم پرمیشور کا بہن ہی مانتے اور ہم خدا کی طرف دھیانی نہیں دیتے اور اوروں سے وہ ہم کو چھڑاتا ہے بچاتا ہے پریشانی سے آج میں یہی بات اپنے گھر میں کر رہا تھا کہ پرمیشور ہمیں بری چیزوں سے بری چیزوں سے بچاتا ہے کہیں اس نے ہم کو برائیوں میں گلتیوں میں پھسنے نہیں دیا وہ ہمیشہ ہم کو انڈیکیٹ کرتا ہے ہمیں بچاتا ہے ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ورود کارے کر رہا ہے کوئی ہمارے ورود بول رہا ہے یا کوئی ہمارے ورود کوئی ایسی رچنات یا ایسا شڑیانتر کر رہا ہے اس کے بارے میں پربو مجھے میری پتنیوں میرے بچوں کو دکھاتا ہے سمجھاتا ہے کیوں چونکہ ہم اس کے بھے میں اگر چلتے ہیں تب یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ کہتا ہے جب تو بھے مانے گا اور اس کے امسال چلے گا تو وہ اوروں سے چھڑا دیتا ہے پرمیشر برائیوں سے گلتیوں سے بچاتا ہے اور جو ہمارے شتروہوں سے ہم کو نکالتا ہے پریز ڈالورڈ ہالیلویہ اس کا آتما مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے آج میرے اور آپ کے جیون میں جو گائیڈنس ملتی ہے وہ کیسے مل رہی ہے اس کا پویتر آتما ہم کو سمجھا دیتا ہے بھائی وہ بہن تیرے لیے اچھی نہیں ہے وہ پریوار تیرے لیے اچھا نہیں ہے اس سے آگے سے نہیں ملنا ہے وہ سمجھاتا ہے میرے پیو ہالیلویہ وہ آپ کو اور مجھ کو ان سے چھڑاتا ہے اثر ہم یہ پراتنا کرتے ہیں کہ پربو مجھے برائیوں سے بچا مجھے برے لوگوں سے بچا پربو مجھے ایسے لوگوں سے جو گالی دیتے ہیں ایسے لوگ جو ویویچار کرتے ہیں ایسے لوگ جو نشا کرتے ہیں ان سے مجھے بچا اور ہم تھوڑے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے رشتزار ہمارے سے بہت سے پریوار ہمارے بہت سے مطر ہمارے بہت سے لوگ ہم سے الگ ہو گئے ہم یہی سوچ رہے کیا نی پتہ نہیں وہ ہمارے سے الگ کیوں ہو گئے تو میع nu تو پراتھنا کری آپ ہی نے اور میں نے تو پراتھنا کری کہ پر посмотрим مجھے برے لوگوں سے بچا مجھے برائیوں سے بچا مجھے نشا کرنے والے لوگوں سے بچا مجھے مجھے تو گھے اوچاریوں سے بچا اس نے آپ کو جو غلط لوگ تھے آپ کو ہٹا دیا اس میں اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ارے سارے مطرل چلے گئے سارے رشتیدار دور ہو گئے تم نے ہی تو پراہتنا مانگی ہے ہم نے ہی تو پراہتنا مانگی ایک پرمو ایسا کر اور پرمیشہ کرتا ہے پرمیشہ کا دھنیواد ہوا ہمیں ہٹا آتا ہے میرے پریوں میرے عزیزوں جو کلوسیوں کی پستک تین ادیائے سترہ پت کہتا ہے ہالیلویہ کیا کہتا ہے اور وچن سے یا کام سے جو کچھ بھی کرو پرمیشہ مسیح کے نام سے کرو میں سچ کہتا ہوں میرے پریوں جیسے میں نے ابھی آپ سے بات ایک ذکر کری تھی کہ میں دھنیواد کر کے پرمیشہ مسیح سے پراتنا کر کے اس کا نام لے کے پانی بھی پیتا ہوں چاہے مجھے دس بار پینا پڑے دس بار کرنا پڑے لیکن ہے عادت میں شامل ہے وہ ہماری تو میرے پریوں پرمیشہ مسیح وچن کہہ رہا ہے کہ یا تو وچن سے وچن کون ہے یشو مسیح وچن تو یشو مسیح اور کام سے کام جب ہم پرمیشہ کے بہہ میں کریں گے یا پرمیشہ کے انصار کریں گے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے اور سب کچھ پرمیشہ مسیح کے نام سے کرنا ہے اور اس کے دوارہ پرمیشہ کا دھنیواد کرنا ہے کس کے دوارہ پرمیشہ کا دھنیواد کرنا ہے کس کے دورہ کس کے دورہ کرنا ہے پربوی šو مسیح کے دورا praise the lord تو اس لیے important person کون ہے آپ کے جیون میں آپ کے اور میرے جیون میں important person ہے your históریor praise the lord کون ہے اور ییشو مسیح جو ہے اگر وہ میرا آگوہ نہیں ہے تا میرا کوئی کام سے نہیں ہوگا praise the lord hallelujah تو ہمارا آگوہ کون ہے پربیشو ملسی اس کے انسار چلنا ہے اور اسی کو دھنیواز دینا اس کے انسار چلنا تو میرے پریو وچان ہم کو بہت کچھ سکھا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاگتے رہو پراتنہ کرتے رہو کہ تم پرکشاب نہ پڑھو آتما تو تیار ہے پرانتو شریع دربل ہے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شریع بہت دربل ہو جاتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارا جیوان نرثک ہو گیا ہے بلکل بیکار ہو گیا ہے اس جیوان میں کچھ نہیں رہا اس میں تو رسی نہیں ہے اس کے اندر کا رس سب سوک گیا جیوان کا کیوں کیوں کی بات کارن یہ کہ جاگتے رہو پراتنہ کرتے رہو کہ تم پریشاہ میں نہ پڑھو جب میں اور آپ پراتنہ کرتے رہیں گے جاگتے رہیں گے اور پریشاہ میں سے بچے رہیں گے آتما تیار ہو جائے گا آتما تیار ہو جائے گا شریر کہتا نا ارے چھوڑ آج کون دعا کرے کوئی ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کی نہیں میرے پریشاہ دعا کرنا ضروری ہے کرنا ہے جو کام وہ پربو کا نام لے کے ہمیں کرنا ہے شمسی کی چک انصار شریر تو دربل ہے پر آتما تو ہماری تیار ہے تو جو آتما ہمیں کہہ رہی ہے اس کے انصار ہمیں کرنا ہے پریز ڈالورڈ میرے پریو بہت سے لوگ جب ہم ان سے پریم کرتے ہیں سچ میں آج کچھ بچینیاں ایسے آ رہے ہیں کہ جب ہم پرمیشن سے پرمیشن سے پریم کرتے ہیں ڈالورڈ پیشن کے اگوائی پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ آپ کے شترو ہو جاتے ہیں کہ پریز ڈالورڈ پاسچر ڈالورڈ فرو آشید ڈال صرح کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پریوس جب ہم پرمیشن کے پرمی میں بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے شترو ہوتے جارہے ہیں جب شطرو ہو جاتے ہے یا بہت سے لوگ ہمارا ویروت کرنے لگتے ہیں بہت سے ایسے ٹھیک ہے پسٹر جی کہ بلکل آپ کے لیے پریر کریں گے آہ 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 آنڈیا علی جمہو کشیر پاسٹر سوچو کئی پاٹر وکی اوک empowering زیادہ رو کریں گے آہ جب ہم پر رمیشر کے پریم میں بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کی ویروہ ہمارا زیادہ ہوتا ہے جب ہمارا زیادہ ویروہ ہونے لگتا تو سمجھ جائے کہ آپ پرابو میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ پرابو میں آگے ہیں جب آپ کا ویروہ ہونے لگے جب آپ کا ویروہ ہونے لگے اس کا مطلب کیا پرمیشن بڑھ رہے ہیں پرابو شتروں کو شتروں سے آپ کی رکشہ کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے پریز ڈالورٹ ہالیلویا پریز ڈالورٹ پاسٹر ششید سونی صاحب بہت بہت آپ کو سلام بہت بہت شالوم پرابو آپ کے ساتھ رہے سر اور میرے پیو ہمیں جب ہم بڑھنے لگتے ہیں پرابو میں تو سچ بات ہے کہ ہمارے ویروہ میں بہت سے لوگ ہونے لگتے ہیں تو ہمیں صحیح چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا پروٹیکٹر کون ہے ہمارا پروٹیکٹر یہ شمسی ہے ہماری شیلڈ کون ہے ہماری شیلڈ یہ شمسی ہے پریز ڈالورٹ میرے پریوں پربو تو ہمیں صحیح مارک دکھاتا ہے ہمیں اس کے انسار بڑھنا ہے اس کے انسار چلنا ہے اور اس کی ہی مرضی کو ہمیں پوری کرنا ہے ہلیلویا ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے ہمارے کو پربو یشو مسیح کا نام لینا ہے اس کی انساری چلنا اس کی اچھا کو پوری کرنا ہے میرے پریوں اور جیسے وچن نے مجھے اور آپ کو کہا ہے پراتھنا میں لگے رہو دھنیواد کے ساتھ اس میں جاگرت رہو تو اس لیے مجھے اور آپ کو پراتھنا میں لگنا ہے اور ہمیں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں چاہے ہمارے پاسٹرز ہوں ہمارے پربو کے سیوک ہوں ہم سب کے لیے لگتار پراتھنا کرتے ہیں تاکی تاکی کیا ہو کہ وہ پربو میں بلونت ہوتے چاہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کرنا ہے یہ کمپل سریع ہے اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں آج سے ہی کرنا چاہے وہ ہمارے لوگوں ہمیں ان کے لیے بھی پراتھنا کرنی ہے پریز ڈالورٹ پرمیشور آپ سب کو بہت آشیش اور برکت دے اور ہم دھنیواد دیتے ہیں جتنے میرے پیارے بھائی بہنے سمیں آن لائن ہیں ہمارے بہت پاسٹرز بڑے ہمارے سینئر پچارک جی پاسٹر شریف سونی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان کے پرچار بھی میں سنتا ہوں اور بڑا اچھا پرچار وہ کرتے ہیں ہمارے کو ہم سنتے ہیں ان کو اور میں پراتھنا کرتا ہوں کہ پرمیشور ہم سب بھائی بہنوں کو اس وچن کی روٹی کو توڑنے کے لیے روز ملائے تاکہ ہم اس اس ڈیلی ڈیووشن کی میس پر ڈیلی آئیں اور ڈیلی آ کر وچن کی روٹی کو توڑیں تاکہ ہم اس کو کھا کر کے آنند دیتا ہوں پریز ڈالورڈ آپ سب لوگ جو مجھے بلیسنگ دیتے ہیں میرے پریوار کو بلیسنگ دے رہے ہیں میں ان سب کو ریسیو کرتا ہوں کیونکہ ان کا انگیکار جب آپ لوگ ہمارے لیے ونتی کرتے ہیں نیویدن کرتے ہیں تو ہمیں انگیکار کرنا اور اس کو ریسیو کرنا ہے پریز ڈالورڈ پربو آپ سب کو بہت آشیش اور برکت دے اور کل شام کو چھے بجے سسٹر سسٹر ڈاکٹر وینی اے جے جو ابھی ہمارے بیچ میں بھی ہیں بلاسپور سے پربو کے وچن کو ڈاکٹر سائیبہ لے کر کے آئیں گی ایک پروفیشن میڈیکل کا اور ایک ہے آتمک میڈیکل کا سو دونوں دونوں کارے کو بڑی با خوبی نبھا رہی ہیں اس کے لیے ہماری اس بہن کو پربو بہت آشیش دے پریز ڈالورڈ اور کل آج سے نو سسٹر سگندہ جون جو کہ ہمارے آگرہ شہر سے اس بہن کو بھی ان دونوں بہنوں کو پربو کے سامنے رکھیں پراتھنا کریں ان کے جیون کے لیے تاکہ پربو کے وچن کو کل بڑی با خوبی کے ساتھ پربو کی وانی کو یہ لوگ بتا سکے اور ہمیں بھی اپنی پراتھناوں میں یاد رکھیں جو ڈیلی ڈیووشن میں ہم لوگ راتری میں پھر ملیں گے ہم تینوں لوگ مل کر کے وچن کی روٹی کو توڑیں گے پریز ڈالورڈ آپ سارے بھائی وینوں کو بہت بہت دھنیواد پربو آپ سب کو بہت آشیز دے آئیے ہم آہ پراتھنا کریں سرشکتیمان پتہ پرمیشر پراتھنا کرتے ہیں آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پربو کہ آپ نے اب تک ہمیں سمالا اپنے انگرہ میں رکھا اور تیرے وچن کی روٹی کو ہم تب بھائی بین توڑ سکے اس کے لیے دھنیواد دیتے ہیں پربو تیری سنگتی میں بڑھے تیرے انگرہ میں بڑھے اور پربو تیری یوجناو کو ہم پوری کر سکیں خداوندھ ہمیں اپنے یوگے بنا ہم تو سدھ نہیں ہیں پربو سدھ تو کیول یہ شمسی آپ ہیں آپ ہماری سعیتہ کریں کہ ہم سدھ بن سکیں آپ کو دیکھ کر کے پربو پراتھنا کرتے ہیں تیرے وچن کی انسار چلنے والے بن سکیں سارے بھائی بینوں کے لیے میں پراتھنا نبیدن کرتا ہوں سب پر آپ کے آشیش و برکت تو آپ کا انگرہ ہو اور جمہو سے ہمارے جو پاسٹر ویکی ہیں جمہو کشمیر سے ہمارے پاسٹر صاحب پر پربو آپ کی بہت آشیش ہو برکت ہو آپ کا انگرہ ہو اور جبکہ وہ اس ویلیج میں رہ کے سیوکائی کرتے ہیں پربو جی آپ ان کی سیوکائی پر آشیش دے ان کو پروٹیکٹ کرنے اور اپنے انگرہ میں رکھیں تاری تاکہ ہر ایک سمیں پربو تیرے وچن کو لے کے وہ سیوکائی کر سکیں جتنے بھی اور ہمارے پرچارک بھائی بینے جو پربو کے وچن کو لے کے آتے ہیں ان سب کے لیے میں پراتھنا کرتا ہوں سب کو پربو بہت آشیش اور برکت دے اپنے نگرہ میں رکھیں اور وچن کو بتانے میں ساہیت اور مدد کریں ساری باتوں کے لیے ہم دھنیواد دیتے ہیں پربو آپ نے ہمیں استعمال کیا اس کل دھنیواد جو کل بھائی بین آنے والے ان سب کے لیے پربو آپ کو دھنیواد دیتے ہیں ایشیو مسیح کے نام سے بڑے بشواس کے ساتھ اس پراتھنا کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین پریز دلورڈ پربو آپ سب کو بہت آشیش دے اور بہت کر دے جائے مسیح کی